آپ سبی کا ہمارے چینل اسکولر ایکس میں سواغت ہے میں عمران خان آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ جو آپ کو تصفیر اور جو ایمیج نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ہوجین وان لیس چھوٹن یہ بہت بڑا کیریکٹر ہے ہسٹری میں میں بڑا کیریکٹر کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ آگے آپ کو کلیر ہو جائے گا تو یہ انڈیا میں آیا تھا پرتگیز ہے نا کسی بھی دوسرے نیشن کے لوگوں کو انڈیا میں نہیں آنے دیتے تھے لیکن یہ آ گیا کسی طریقے سے آیا تھا کس لیے ریلیجیس پرپس کے لیے کہ کرشنیٹی کو انڈیا میں پھیلانا ہے تو گوہ میں رہا اور دیکھئے یہ جب یہاں رہا ہے تو اس نے پرتگیز کو بہت قریب اس سے دیکھا ہے کہ وہاں ان کے جو ٹریٹ کو دیکھا ہے انڈیا کے ساتھ ان کے جو پولٹیکل ریلیشن ہے اس کو دیکھا ہے انڈیا کی جگرافی کو دیکھا ساری چیزیں اس نے ہے نہ دیکھا اور دیکھ کر اس کو ہے نہ کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں وہ یہ کہ یوروپیان کو کیا لگتا تھا کہ پرتگیز جو ہم تک سامن پہنچا آ رہے ہیں تو ہم سے پروفٹ کماتے ہوں گے دو گناہ کماتے ہوں گے تین گناہ کماتے ہوں گے یہ ہی انہیں لگتا تھا یہاں سے اگر سے 100 روپے کی چیز اگر سے لے رہے ہیں تو ہمیں زیادہ زیادہ کتے میں بیچیں گے ہمیں 200 روپے میں بیچیں گے 300 روپے میں بیچیں گے لیکن نہیں ایسا نہیں تھا یہاں سے 100 روپے کی لیے تھے تیار وہاں پہ جا کے ہے نہ یہی چیز ہے ہزار روپے 1500 روپے دو ہزار روپے اتھنے کی بیچا کرتے تھے مطلب اتنا زیادہ profit یہ کماتے تھے ان یہاں کے کمولٹیز پر تو یوروپیان یہ تو پتا تھا یوروپیان کو کہ پرتگیز ہم سے بہت کم آ رہے ہیں لیکن اتنا کم آ رہے ہیں یہ چیزیں نہیں پتا تھی اور یہ ہے نا کیونکہ کوئی آیا نہیں تھا پرتگیز کسی کو آنے نہیں دیتے تھے تو یہ بندہ آ گیا تھا اس نے ہنا پھر ایک بک رکھی ہے بک کا نام یہاں پہ ہائلائٹ ہے اتینی ریو اس کو اس نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے اس کا ڈسکورس ڈسکورس آب ڈی وائی جس انٹو اس ڈ ویسٹ تو یہ بک کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اور یہ بک ہے نا وہاں جا کے جب یوروپ میں پبلیش ہوئی ہے تو اتنی زیادہ بھی کی ہے وہاں پہ کہ ڈچوں نے بھی سب نے خریدی ڈی ٹرانسلیشن ہوا اس کا اور یہ ایک سنسنی ہے نا بک تھی وہاں پر اور ہر کسی نے اس کو ہے نا پرچیس کیا ہے اور اس کے پرچیس ہونے کے بعد جو وہاں کے کنگ تھے ادھر ادھر نیشنز کے ان کے راجہ تھے یا پھر اینا اٹریٹ مرچن سٹے انہوں نے پھر ہے نا اب فیصلہ کر لیا اب کسی بھی طریقے سے انڈیا جانا ہے تو جانا ہے راستہ ہمیں پتا ہے ایک ہیچ ہے وہ ہے کہ پرتگیس کو ہرا کے ہیں نا ان کو ٹکل کر کے ہیں نا کسی طریقے سے انڈیا پہنچ جانا ہے کیونکہ اتنے ہائی مرجن پر اب ہینا چیزیں ہم کھری سکتے ہم سیدھا ہینا ڈائریک کانٹیک کریں گے ڈائریک کانٹیک کریں گے ساؤتھ اسٹ ایشیا سے تو بس یہ وہ ہے نا وہاں پر ہے نا ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹریلڈ کے معاملے میں ایک ریولوشنری بختی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اور آپ سے ہینا کچھ چیزیں اور کلیر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈچ انڈیا میں آئے ہیں مہاراشتر سیٹ میں ایک کوشن بنا تھا بہت سیمپل تھا اور اسی ٹاپک پہ سے ایک فیکچوال بیسیس پی ایک کوشن پوچھا گیا تھا ان ارلی ڈچ ٹرائیویلر ٹو انڈیا انڈونیشیا باز تو میں اس کا آنسر آپ کو پہلی سلائٹ پر دے چکا ہوں تو اس طریقے کے سیمپل سیمپل کوشن بنتے ہیں اور سیٹ میں تو ہر سال کوئی نہ کوئی کوشن یہاں سے بنتا ہی بنتا ہے ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹن چیزیں اسے سمجھئے کہ پرتگیز کو فالو کیا ہے ڈچ میں لیکن ڈچ ڈائریک انڈیا میں نہیں آئے وہ پہنچے تھے بٹاویاں یعنی ساؤت اسٹ ایشیا یہاں میں بہت سارے آئیلینڈ آتے ہیں ساؤت اسٹ ایشیا میں سماترہ جکارٹا ملکہ جاوہ انڈونیشیا ملیشیا یہ بہت سارے یہ آئیلینڈ سے ساؤت اسٹ ایشیا کے تو وہ ساؤت اسٹ ایشیا پہنچیں اب سوال ہوتے ہیں دو ایک یہ کہ ساؤت اسٹ ایشیا کیوں پہنچیں انڈیا کیوں نہیں آئے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پرتگیز کو ٹیکل کیا ہے بہت آسانی سمجھا دیتا ہوں دیکھئے نیچے جو چھوٹا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھئے جو میں نے پچھلی لیکچر میں بتایا ہوں وہ یہ کہ 1580 میں جو پرتگیز تھا تو پرتگیز کے بعد اسپین تھا اسپین نے پرتگیز پر کنٹرول کر لیا تھا اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرتگیز کے جو پورے کے پورے جو معاملات ہے وہ دیکھتا تھا اسپین اور اسپین نے ان کے انٹریس کو نظر انداز کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ انہوں نے دوسری نیشن کو روکنے میں اتنا زیادہ effort نہیں لگایا تو ایک چیز یہ دوسری چیز آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے نیدھرلینڈ سے لکھلے ہیں تو بہت دور دور سے نکلے ہیں بہت دور سے ان کا جہاز اس طریقے سے نکلا ہے بہت دور سے بچتے بچتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ ان کا پورا کنٹرول تھا کہیں نہ کہیں ان کو روک سکتے تھے لیکن بہت دور سے نکلے اور وہاں سے کہاں پہنچے یہ کے پاپ گوڈھاپ اور یہاں پہ بھی نہیں رکھے بلکہ یہاں سے بہت دور دور تھے نکلے تو ڈائریک کہاں پہنچے یہاں پہ بٹاویا اتنا لانگ ڈسٹرنس ٹائے کرتے ہوئے ہیں نا یہ بٹاویا پہنچے یعنی ساؤت اسٹ ایشیا پہنچے اب دیکھیں دوسرا سوال کا بھی جواب یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو وہ یہ کہ بٹاویا ہی کیوں پہنچے تو اس کا ریجن یہ تھا کہ اگر سے یہ روٹ سے یہاں سے انڈیا تک آتے تو ہم نے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اوشن میں اور خاص طور سے عربیان سی میں اور جی کوسٹرن ریجن ہے ساؤت افریقہ کا اسٹرن سائٹ کا یہاں پر پورا کنٹرول تھا پرتگیز کا تو یہاں پہ ان کے جہازوں کو یہ مار کے گرا سکتے تھے اس لئے انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے خطرہ مول نہیں لینا ہے دور سے بھاگنا ہے اور کسی نہ کہیں نہ کہیں تب پہنچی جائیں گے تو وہ ہے نا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے یہاں پہ بٹاویا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرتگیز ڈج جو تھے نا انہوں نے انڈیا کے ساتھ زیادہ ان کے انٹریز بھی نہیں تھا انڈیا کے ساتھ انہوں نے جو انٹریز رہا ہے ان کا وہ رہا ہے ساؤڈسٹ ایشیا ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آ گیا ابھی ہم یہ اور بھی سمجھائیں گے آپ کو کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ایفرڈ کی ہے یہ راستہ جو ان کو ملا تھا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایفرڈ ہوا ہے بلکل ہوا ہے اسے بھی سمجھ دیجئے آپ کے سامنے ایک تصویر اوپر لگی ہوئی ہے ویلیم بیرنٹ کی تو یہ بندہ جو تھا اس نے ایک ایفرڈ کیا تھا وہ کیا کیا تھا کہ اس نے بھی یہ سمجھا تھا کہ دنیا کسی ہے جو عارت ہماری ہے وہ وہ گول ہے تو یہ اس طریقے سے گول ہے تو ہم نے اینا کدھر سے بھی جانا ہے تو ہم اینا کئی نہ کئی پہنچی جائیں گے ایسا نہیں ہے اب بہت لمبا نہیں جانے ہمیں ہم کئی نہ کئی پہنچی جائیں گے یہ سوچا کہ ہم نورٹ سے جائیں گے اب دیکھ ia ہے اس سے پہلے v Japаботار جو کیا تھا آپ کونamet نے کہا کہ آپ get west جائیں گے تو west جانے میں کہاں پہنچ گیا تھا امریکہちょوسی امریکہ مل گیا اس کو تو اوپر سے تینچہ کدھ پہ پہمچ گیا رشیا اب رشیا میں آپ کو معلوم ہے کہ اوپر جو اٹلانٹک اوشن ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا جہاز پس گیا تھا اب اس کو راستہ ہی نہیں ملا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پورا ہے نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اٹلانٹک اوشن کہ وہاں پہ اینیمل وغیرہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو اس کا جہاز پس گیا تھا تو مجبورن میں اسے ہیں نا اپنے ساکھیوں کو بہت ساری کی جان جان ہو دیا تھا اس نے اور پھر واپس آ گیا تھا تو یہ ایفٹ جو اس کا تھا یہ فیل مار گیا تھا ٹھیک ہے جی لیکن بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں آنے مطلب انڈیا تو نہیں ساوٹ اس ریشیا میں آنے میں جو کامیاب وہا تھا وہ کورنلیس ہوت مین یہ پہنچاتا 1596 کو ٹھیک ہے جی تو اس نے ہے نا یہ انڈیا پہنچاتا اینیشیل میں جو چار پانچ سال تھے تو اس میں ہے نا جو ڈج تھے ان کی اپنے پرائیوٹ پرائیوٹ کمپنیاں تھے تو وہ پیسہ لگاتی تھے اس میں تو ایسی بہت بڑی کمپنی نہیں بنی تھی لیکن جب روڈ انہیں پتہ چل گیا اور ساؤڈ اسٹ ایشیا کی ایمپورٹن پتہ چل گئی اور وہاں سے جو کبورٹیز آ رہی ہے اس کی ایمپورٹن پتہ چل گئی تو انہیں لگا ہے ایسا کہ ہمیں ایک بہت بڑی کمپنیاں بنانی ہے تو سارے کے سارے مرچنڈ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے ہینا ایک کمپنی اسٹیبلش کی ہے اس کا انہوں نے نام رکھا تھا ڈج یونائیٹیٹ انڈیا کمپنی جی ٹھیک ہے جی تو یہ کمپنی کا انہوں نے نام رکھا اور وہاں کا جو کنگ تھا انہوں نے اس سے ہینا ایسا ٹریڈ کے لیے رائٹ جسے ہم ایکس کلیسیو رائٹ کہہ رہے ہیں وہ بھی گرانٹ کر لیا تو ٹوئنٹی ون ایئرز کا انہوں ان کو گرانٹ ملا تھا کہ آپ نے ہینا انڈیا سے یا ساؤوڈسٹ ایشیا سے اینا ٹریڈ کرنا ہے یہ ہمارے طرف تھے آپ کو پرمیشن ٹھیک ہے ایتھنا آپ کو یہاں پہ کلیر ہو گیا پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہینا دو نیشنز ہو گئے ہیں ایک پرتگیز جو پہلے تھے انڈیا میں ہیں دوسرا ڈج اور اسی ٹائم پر ہینا انگلیش بھی اب ہینا گراؤن پہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں انگلیش کے چیپٹر میں جب ان کا آئیں گا تو وہاں پہ کلیر کر دیں گے اب بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا آپ کو یہاں تک ایک چیز کلیر ہو گئی کہ ڈج جو تھے وہ ساؤوڈسٹ ایشیا آ گئے تھے اب کیونکہ انہوں نے انڈیا میں آنا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمپنی کا نام ہی ہے ڈج اسٹ انڈیا کمپنی تو وہ ہے نا ساؤوڈسٹ ایشیا سے بٹاویا سے انہوں نے ہے نا انڈیا کیلئے سفر شروع کیا اور وہ آئی ہے پھر انڈیا انڈیا میں کہاں پر پہلی ان کی فیکٹری بنی تھی مسولی پٹنا کب بنی 1605 میں اب دیکھئے کچھ چیزیں آپ سمجھیں یہاں پہ بہت لوجیکالی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پورتگیز کے جو فیکٹریز تھے وہ تھے انڈیا کے ویسٹرن ریجن پر ویسٹرن کوسٹرن ریجن پر یہ اس سائٹ پر میکسیمم فیکٹریز 19 فیصد 19% فیکٹریز ان کے جو تھے ویسٹرن ریجن پر ہی تھے انڈیا کے جبکہ ڈج کے جو تھے وہ اس ریجن پر ایسٹرن کوسٹرن ریجن پر آپ کو فیکٹریز ملیں گی بہت کم ہے ریئر آف ریئر ہے جو ویسٹرن سائٹ پر انہوں نے بنائی ہے لیکن زیادہ تر ادھر ہی ملیں گی ٹھیک ہے نا ادھر ریجن پر آپ نے دو ہی کوچین میں اور سورت میں یہاں پہ سورت بھی چھوڑ دیجے کوچین میں ہی امپورٹنٹ ہے تو زیادہ تر آپ کو سمجھ میں آنا لوجک کیا ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ وہ ساؤتھ اسٹ ایشیا سے ادھر آئے ہے تو جو روٹ ان کا تھا جو ان کا مطلب ہیٹ کارٹر تو ان کا بٹاو بیا تھا وہیں سے وہ کنٹرول کیا کرتے تھے اور یہی سے پھر وہ جہاز یہاں اس طریقے سے لے جاتے تھے زیادہ تر فیکٹریز اس طرف ہوں گے یہ لوجکل ہی ہے آپ دیکھیں ان کے فیکٹریز دیکھیں گے یہ سارے جگہ پہ ان کے فیکٹریز تھی ایک چھوڑ کر باقی سارے کے سارے جو ان کے سیٹلمنٹیں ان فورٹی فائیڈ تھے کلے وغیرہ نہیں بنایا تھے صرف انہوں نے بیس بنایا تھا اپنے ٹریٹ کا یہ چیز آپ یہاں تک آپ کو کلیہ رو گئی ہوں گی یہاں پہ تھوڑی سی فیکچول انفرمیشن ہے جیسا کہ مسولی پٹنم میں انہوں نے اپنی فیکٹری بنائی تھی تو کس نے بنایا تھا ان کے طرف سے کمانڈر کون تھا ایڈمائرال وانڈر ہائیگن کر کے تھا ٹھیک ہے ایسی ہے نا ڈیونہ پٹنم میں بنائی ہے تو انہوں نے ہے نا وہاں کے کشنا پاپ دے نائکا اب جن جی اس سے انہوں نے پرمیشن لیا تھا اور ایک چیز جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انڈیا سے یہ ٹریٹ کیا کرتے تھے زیادہ ان کی جو مین فوکس تھا وہ تھا کورٹن انڈیا سے کورٹن لیتے تھے کس پائسز کے ٹریٹ نہیں کی انڈیا سے انہوں نے سپائسز نہیں کھریٹے تھے اس پر ان کا دھیان بھی نہیں تھا کیوں کہ ساؤت اس ریشیا میں ان کو اس پائسز اور دیتی بھر بھر کی مل رہے تھے پورا پورا ریجن ہے نا ساؤتیو سٹی کا وہاں پہ بہت ساری سپائسز میں جاتے تھے تو انہوں نے وہاں پہو میخ پر زیادہ دیہن دیا انڈیا میں کورٹن زیادہ ہوتی تھی کورٹن کی جیت زیادہ کی انہوں نے تو کورٹن وہ گجرات سے یا پھر مہاراشت سے ان ریجن سے وہ خریدتے تھے اور پھر وہ وہاں سے مطلب جو ان کا کورومنڈا ریجن ہے وہاں پر مطلب وہی مدراز کا جو ریجن ہے وہاں پر لاتے تھے اور وہاں سے پھر اینا ایمپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے یہ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے جبکہ ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کورٹن کے ٹریڈ پر انہوں نے انڈیا میں زیادہ فوکس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہے کہ دوسرے کموڈیٹیز ان کے ٹریڈ میں نہیں تھے بلکل بھی نہیں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پائسز کیوں ٹریڈ نیا سے کیا کرتے تھے لیکن اتنی انہوں نے دھیان توجہ نہیں دی جبکہ ساؤت اس ایشیا میں ان کو بھر بھر کے مر رہی ہے تو انہوں نے لیکن اتنا فوکس نہیں کیا انڈی کو ان کے ٹریڈ میں تھی جو انڈی کو بہار میں بینگال میں یہاں مل جاتا ہے راؤ سلک یہ بھی بہار بینگال میں مل جاتا ہے اوپی ام یہ بھی وہاں مل جاتا ہے رائس یہ راؤ ساؤت انڈیا میں ہے نا آپ کو ملیں گا تو یہ اس رائس کی ہے نا ڈیمانڈ ہے نا یوروپ میں تھی تو یہاں سے اس کے ٹریڈ وہ کر لیا کرتے تھے اور ایک چیز جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ہے سال پیٹر یہ آپ کو بہار اور بینگال کے ریجن میں ملیں گا اس کا امپورٹنٹ کیا تھا تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ میں آگے اگر سے اور بھی آئیں گا تو اور بھی اس کو ریپیٹ کر دوں گا لیکن یہاں پہ سمجھئے سال پیٹر کیوں امپورٹنٹ ہے اس پر کوشن آیا ہے تو دیکھئے سال پیٹر جو تھا نا یہ یوروپ میں کیا تھا اس وقت بڑے بڑے توپے بند رہی تھی تو توپوں میں بہارود کی ضرورت ہوتی ہے تو بہارود میں مکس کرنے کے لیے سال پیٹر چاہیے ٹھیک ہے جی تو امپورٹنٹ یہ کتنا زیادہ ہے سال پیٹر کا تو اس لئے اس کے ٹریڈ ہوا کرتی تھی یہاں سے ٹھیک ہے ان کے جو کوئن تھے وہ پگوڑا نام تھا اس کا اور ڈچ نے جو ہے نا دیکھو اپنی فیکٹری جو ہے نا سورہ سدس میں وہ پولیکٹ میں بنائی تھی اب پولیکٹ ان کا جو تھا نا 60-70 سال تک ان کا capital رہ ہے انڈیا میں ٹھیک ہے جی تو پولیکٹ باد میں جا کے انہ کا پٹنا بن گیا تھا لیکن پہلے ان کا capital جو تھا وہ پولیکٹ تھا ٹھیک ہے اتنا آپ کا معلوم ہونا چاہیے یہ ساؤت اسٹ ایشیا کا میپ ہے یہاں پہ آپ کو کلیل ہی سمجھ میں آ رہا ہوں گا کہ ڈچوں کھا کتنا زیادہ ورچس وہ آپ کو ملے گا یہاں پہ تو کتنا کنٹرول ہے اب ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہے سکسٹین 23rd میں امبوینہ مسیکر کر کے یہ کہاں پر ہے یہ یہاں پہ آپ کو ملیں گا امبوینہ تو یہاں پہ انہوں نے ڈچوں نے انگریتوں کا قتل عام کیا ہے بہت بری طریقے سے وضع کیا تھی ریزن کیا تھا ریزن سیمپل یہی تھا کہ ان کی یہاں پہ پولیسی تھی ہائی ہینڈ پولیسی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہائی ہینڈ پولیسی مطلب جہاں پہ آپ پہنچ گئے تو آپ کے کمپیٹر کو وہاں سے ختم کرنا اور اپنا وہاں پہ ورچس وہ بنا کے رکھنا ساؤتش ایشیا میں ان کا ورچس وہ تھا تو جہاں پہ بھی ہے نا ان کے جو اپورٹن لزر آتا تھا ان کو وہ ہے نا کسی طریقے سے وہاں سے نکال دیتے تھے تو انگریزوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اب دیکھئے ریالیٹی یہ تھی کہ دونوں جب ادھر آئے تھے اسٹ میں یا انڈیا کے سائٹ پر یورپ تھے تو دونوں دوز دوز بن کر آئے تھے دونوں ہی نہیں ہے نا پورتگیز کو ٹیکل کیا تھا ایک ہی ٹائم پر آئے تھے اب دونوں کے اندر سیمیریٹی کیا تھی پتہ ہے دونوں بھی پروٹیسٹینٹ تھے پروٹیسٹینٹ اگر یہ پروٹیسٹینٹ کیا ہوتا ہے تیکھے خریشنٹی میں پہلے دو فیکشن تھے دو پھرکے تھے ایک جسے ہم آرثوڈکس کہتے ہیں دوسرا کیتھولک کہتے ہیں اب اسی ٹائم پر 16 سینچوری میں یورپ میں ہے نا جب ریولیشن ہوا ہے اس میں ریولیشن میں مارتھر لوتھر کا نام آتا ہے تو مارتھر لوتھر نے ہے نا جو چرچ کے خلاف ہے نا بغاوت کر دی تھی اور اس نے پھر ایک فیکشن لکالا تھا ایک فرکہ نکالا تھا وہ تھا پروٹیسٹینٹ اور اس میں ہے نا یورپ میں انگریز اور ساتھ میں ان کے ساتھ ڈچ یہ اس پروٹیسٹینٹ پروٹیسٹینٹ فرکے کیا فیکشن کے ساتھ تھے ٹھیک ہے نا اب کیتھولک میں کون تھا اسپین پورتگا یہ دونوں کیتھولک میں تھا تو دونوں بھی ہیں نا ایزا پروٹیسٹینٹ دونوں بھی ساتھ میں آئے ہیں تو ایزا دوز دوز بن کے آئے ہیں لیکن 1623 میں انہوں نے انگریزوں کا قتلے عام کیا ہے جس کے وجہ سے ہی بدنامتے ہیں بعد میں بھلی ہے نا انہوں نے اس کا ہے نا بدلہ دے دیا تھا معافی مانگ لی تھی لیکن یہ ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوا تھا انگریزوں کے ساتھ یہاں پر آپ کو ہے نا سیمپل ہی ہے نا کچھ انفارمیشن ہے جیسا کہ ڈچو کے فیکٹریز کے بارے میں کہاں پڑتی ہے اور کب بنائی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پڑھنا ہے اب رہی بات اس کی کہ یہ میں نے ہائلائٹ کیا ہوں کہ ناگا پٹنم یہ بتا چکا ہوں کہ پہلا ان کا جو کیپٹیل تھا پولی قط تھا بات میں جا کے انہوں نے اپنا ناگا پٹنم بنایا ہے تو کب بنایا ہے 1689 میں جب یہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ کس نے بنایا تھا تو نام بھی یہاں پر ملیں گا آپ کو وانٹ لیڈ نے ٹھیک ہے جی بعد میں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنا ہی ہیں اس سے سمجھنے کی تو کوئی بھی نہیں ہے اب ڈچو کا چپٹر ہے تو ایک دو چیزیں ان کے ریگارڈنگ اور یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو بیٹل ہیں یہاں پر ایک بیٹل ایمپورٹنٹ ہے بیٹل آب بدیرا تو بیٹل آب بدیرا جو تھی یہ انگریز ہو کے اور ڈچو کے درمیان ہوئی تھی یہ بنگال میں آتا ہے یہ اسی ٹائم پر ہے جس وقت بیٹل آب پلاسی ہوئی ہے اسی کے بعد میں یہ بیٹل ہوئی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ یاد رکھنا ہے بیٹل آب بدیرا ڈیٹ آپ کو معلوم ہونی چاہیے دوسری چیز آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ ہے کہ ترونکر کا جو رولر تھا مرتن ڈوبرمہ انہوں نے بھی ہنا ڈچو کو ہر آیا تھا اس کا نام تھا کولچل بیٹل آب کولچل 1741 میں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں اگر تھے آپ یاد رکھتے ہیں تو بہت اچھا ہوں گا مہاراشترا سیٹ میں 2021 میں ایک سیمپل سا کوششن پوچھا تھا فیکشوال بیسس پر تو اس کا آنسر ڈچ اور انگلیش ہے اور ڈیٹ اگر سے پوچھا ہے تو اس کی ڈیٹ آتی ہے 1759 تو اسی طریقے کے کوششن ہوتے ہیں اب یہاں پہ کچھ کاؤز ہے ڈچوں کے فیلور کے میں سیمپلی آپ کہنا کچھ بہت بریفلی بتا جاتا ہوں تقریباً چیزیں تو پتائی چکا ہوں پہلے پہلے تو یہی کہا جاتا ہے کہ پیپر کے ٹریٹ پر ان کی مونوپولی انہوں نے سیکیور نہیں کی تھی ہم نے کہا ہے آپ کو کہ انڈیا میں انہوں نے زیادہ فوکس کی ہے کورٹن کی ٹریٹ پر اور انڈیا میں اینا بلیک پیپر اس پر یعنی اس پائس پر انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا ہے تو یہ ایک ریزن کہا جاتا ہے کرپشن پرمنٹ فیچر سے سارے کے سارے یوروپیان کا کہ وہ کرپشن کیا کرتے تھی اب میں آپ کو خاص طور سے یہ بتاؤں گا کرپشن کے بارے میں انگریزوں کا جب چیپٹر آئے گا وہاں پر کہ کس طریقے سے کرپشن کیا کرتے تھے آخری چیز جو ہے نا کہ ان کا جو سارے کے ساتھ administrative اور commercial matter تھے وہ بٹاویا سے سول ہوتے تھے مطلب انڈیا میں ان کا capital تو تھا لیکن جو headquarter تھا main headquarter وہ تھا بٹاویا جو انڈیا سے کافی distance پہ تھا تو اس طریقے سے ہم دیکھتے کہ وہاں کا جو governor تھا کیونکہ ان کا جو governor تھا وہیں رہتا تھا وہ وہیں سے وہ انڈیا کے trade کو بھی control کیا کر دیا تھا اتنے far distance پر ہے نا کبھی بھی control صحیح نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ reason تھا کہ یہ ہے نا انڈیا میں control نہیں کر سکے اچھی طریقے سے ابھی ہم کو یہ پتا ہو گیا ہے کہ پرتگیز کو فالو کیا ہے ڈچ نے ڈچ کو فالو کیا تھا برٹیش نے یعنی انگریزوں نے ان کو فالو کیا ہے ڈینش نے ڈینش کو فالو کیا تھا فرانس نے لیکن ہم آپ کو انگریزوں سے پہلے پڑھا رہے ہیں ڈینش ریزن یہ ہے اس کے پیچھے کہ یہ ایک یا دو منٹ کا chapter ہے ہمارا زیادہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ information اگر سے آپ کو رٹ لیتے ہیں آپ یہ یاد کر لیتے ہیں enough زیادہ ہے نا اس کو نہیں پڑھنا پہلی چیزیں جو یہاں پہ میں جو بتا رہا ہوں اتنی چیزیں یاد رکھ لیتے ہیں ڈچ ڈینش تھے کہاں کے ڈینش تھے ڈینماک کے ڈینماک کہاں آتا ہے نیدھر لینڈ کے اوپر ڈچ جہاں کے تھے یعنی نیدھر لینڈ کے اس کے اوپر چھوٹا سا کنٹری ہے وہاں سے ان کی کمپنی بنی تھی سکسٹین سکسٹین میں ٹھیک ہے جی اور وہاں سے پھر انہوں نے ہینا انڈیا سے ٹریڈ شروع کیا ہے پہلا ان کا سیٹلمنٹ تھا ٹرک ٹرکیم بار میں یہ ان کا پہلا ہیڈکوٹر بھی رہا ہے بعد میں انہوں نے چینج کر کے انہوں نے وہاں ہیڈکوٹر بنا دیا تھا ٹرکیم بار انڈیا کے میں آپ پہ بتا دیتا ہوں کہاں آتا ہے یہ دیکھئے یہ ان کا پہلا تھا پھر بعد میں انہوں نے اپنا ہیڈکوٹر بنا سکسٹین سیونٹی سکس میں ٹھیک ہے جی شیرام پور اس لیے بھی فیمس ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اتنی مشنری ایکٹیویٹیوز کی تھی وہاں پہ پریس وغیرہ انہوں نے فاؤنڈ کی تھی تو اس لیے بھی شیرام پور ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کو ایک چیز ملیں گے کہ بٹیشوں کو انہوں نے پھر انا پور اپنے سیٹلمنٹ یہ پیسپول انہوں نے ٹریڈ کیا لڑے جھگڑے نہیں انہوں نے زیادہ ٹریڈ کیا ہے کیونکہ زیادہ پاور فل نہیں تھے انہوں نے زیادہ فوکس ٹریڈ پی کیا ہے اور آخری پہ ہے نا پھر جب بٹیش انا پاور فل ہو گئے تھے تو اپنے جتنے بھی سیٹلمنٹ ہے انہوں نے بٹیش ارکو انا بیچ کے یہاں سے چلے گئے تھے بس اتنی چیزیں آپ کو اگر تیاد رہ جاتی ہے تو یہ اس کے بارے میں آپ کو مطلب چیپٹر ہی ہوں گیا یہ یہیں سے ایک کوششن پوچھا تھا مہاراشتہ سیٹ میں 2023 میں in 1845 the british purchased this danish fort in ڈیا تو وہ کونسا فورڈ تھا آپ کو اس کا نام بتانا تھا اس کا آنسر ڈانس بھگ تھا موسیقی